اسلام علیکم اپنی رول نمبر سٹیپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو سرچ کرنا ہے www.pu.edu.pk تو اس کو جب آپ سرچ کریں گے یہ اس کا ہوم پیج اوپن ہو چکا ہے کچھ اس طرح کا پریویو ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور نیچے آئیں تو یہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اوپشن ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح کا آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے سلیکٹ کا پروگرام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنا پروگرام یہ نیچے سارے جو ہے نا وہ پرانے ہیں 2022 کے چال رہے ہیں آپ نے سٹارٹ میں ہی یہاں پہ دیکھ لیں بی اے بی اے سی یہ اے ڈی پی والے ہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بی اے بی اے سی کا ابھی جو نیا نام ہے وہ اے ڈی پی چال رہے ہیں تو اے ڈی پی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بی اے بی اے سی پارٹ ون کی فلال رو نمبر سلپ جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے آپ نے اس کو یہاں سے چیک مار کر دینا ہے ٹھیک ہے نیچے اس کو اوکے کریں اور یہاں پہ اپنا آپ نے ریجسٹریشن نمبر منشن کرنا ہے اب ریجسٹریشن نمبر کی نا سٹوڈنٹس کو ایک کنفیڈین ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا ہے تو جب آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا کالیج نے آپ کو پہلے تو ایک کارڈ دیا جاتا تھا ریجسٹریشن کارڈ ابھی آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے یعنی کمپیوٹر سے پرنٹ لے کے آپ کو دیا جاتا ہے ریجسٹریشن نمبر آپ کو اس پر منشن ہوتا ہے اور جو پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہوں گے نا جیسے اگر ابھی کسی سٹوڈنٹ کی ری ہے تھرڈیئر میں ری تھی تو انہوں نے بھی اپنی رول نمبر سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی تو آپ کے جو پارٹ ون کا ریزلٹ کارڈ ہے اس کے اوپر بھی آپ کا ریجسٹریشن نمبر منشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے میں ایک سٹوڈنٹ کی رول نمبر سے ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں ریجسٹریشن نمبر منشن کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا CNIC منشن کرنا ہے ڈیٹا برث آپ نے وہی دینی ہے جو آپ کے CNIC پہ منشن ہے جن کا CNIC نہیں ہے وہ اپنے میٹرک کے ریزلٹ کارڈ بھی یا جو بھی فارم ہے نا آپ کا اس پہ بھی منشن ہوتی ہے وہ آپ نے دینی ہے آپ پہ یہ چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں ریجسٹریشن نمبر ہے CNIC اور آپ کی ڈیٹا برث سے آپ پھر سٹوڈنٹ نیم آپ دے دیں ٹھیک ہے جو آپ کی ایڈمیشن فارم پہ منشن تھا سپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اور پھر ڈیٹا برث دیکھے آپ نے سمپلی یہاں پہ سب میٹو ڈاؤنگلوڈ کر دینا ہے یہ دیکھ لیں اب آپ سے یہ پوچھنے کہ آپ نے کس طرح سے ایسے ایسے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ایسے پی ڈی ایف دیکھوں گی یہ لیں جی یہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ووٹس اپ میں جا کے کر لیں یا کسی طریقے سے بھی آپ جو ڈاؤنگلوڈ ہو چکے آپ کا پیج اس کو آپ نے کسی دوسرے کو سینڈ کر کے یا کمپیوٹر شاپ پہ جا کے آپ اس کا پرنٹ لے کے اپنے پاس سیب رکھنے گے تو یہ بلکل ایسی سا پروسیجر ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی رول نمبر سلیپ خود ڈاؤنگلوڈ کر سکتی ہیں حالبتہ یہ ڈاؤنگلوڈ فائل جو ہوگی اس کو آپ نے کسی دوسرے کو سینڈ کر کے تو پھر اس کا پرنٹ لے کے اپنے پاس سیب رکھنا ہے مزید اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ بکس میں پوچھ سکتی ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ